بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں دوستو آپ لوگ بلکل خیرید سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شارع کروں گی پاکستان کے مشہور کرکٹر شاہد افریدی کے گھر سے بہت بڑی خوابہ آگئی ہے جنہیں کہ بڑی عید آنے سے پہلے ہی ان کے گھر عید کا ساتھ سما ہے لیکن وہ خوشکبری ہے کیا اس کے لیے میری ویڈیو انٹر کلاس میں دیکھے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹر شاہد افریدی جو کہ پاکستانی قوم کا ایک قیمتی سرمایہ ہیں اور بہت ہی اچھے کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے بالر بھی ہیں اور شاہد افریدی کی اگر ویسے بات کیجئے نیچر وائز تو نیچر وائز بھی ماشاء اللہ سے وہ بہت اچھے ہیں اور گریب لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ہر منت وہ گریب لوگوں کو راشن جو ہے وہ پہنچاتے ہیں اور ان کی خاص دعائیں لیتے ہیں اور شاہد آج انہی گریب عوام کی دعائوں کا انہیں صلح ملا ہے جو کہ آج شاہد افریدی کے گھر پر عید کا سما ہے شاہد افریدی کی اگر فیملی کے حوالے سے بات کیجئے تو شاہد افریدی کی وائف ناریا افریدی ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت ہیں اور وہ شاہد افریدی کی کزن بھی لگتی ہیں اور شاہد افریدی کو اللہ تعالیٰ نے پانچ بیٹیوں سے نمازہ ہے جانہی کہ اپنی خاص پانچ رحمتوں سے نمازہ ہے جس پر شاہد افریدی نے ذرا بھی برا نہیں منایا کبھی اور نہ ہی کبھی بیٹیوں کے بارے میں برے الفاظ کہیں ہیں ہمیشہ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ عظیم نعمتوں سے نمازہ اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے ہی میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے میں نے اپنی قسمت کو بدلتے دیکھا ہے اور میری قسمت بہت ہی اچھے طریقے سے بدلتی ہے جانہی کہ میرے ہر بیٹی جو ہے میرے رسک میں اضافہ ہی لے کر آئی ہے اور اس کے بعد شاہد افریدی کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ ہر مرد جے چاہتا ہے کہ اس کے گھر بیٹا پیدا ہو لیکن میں نے کبھی بیٹے کی خواہش نہیں کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شاہد افریدی نے یہ بھی کہا کہ ان پر اور ان کی وائف پر ان کی فیملی کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے وہ کافی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر بیٹے کی پیدائش ہو لیکن اللہ تعالی کی جو مرضی ہوتی ہے اس کے آگے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن شاہد افریدی کا کہنا ہے کہ میں اور میری وائف اپنی پانچوں بیٹیوں کی پیدائش پر اللہ تعالی کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں آگے سے جو ریلیٹیو کی خواہش ہے جب وہ جو چاہتے ہیں ان کو تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے لیکن ہم نے کبھی بھی اللہ تعالی کی طرف سے ان بیٹیوں کی پیدائش پر نہ شکری کا اظہار نہیں کیا اور ساتھ ساتھ شاہد افریدی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بہت جلد اپنی بڑی بیٹی کی شادی کرنے والے ہیں اور جب وہ بڑی بیٹی کی شادی کریں گے تو اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی انہوں نے صرف اور صرف تین فنکشن نہیں رکھے بلکہ ان کی بیٹی کی شادی بھی پورا مات چلے گی اب میں آپ کے دل وہی گوڑ نیوز شیئر کرنے والی ہوں جس کا آپ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ گوڑ نیوز جانے سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کرتے تاکہ نیو آنے والی ہارڈ ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مات سوڑنے سے کیا اور ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تو دوستہ اچانک سے ہی شاہد افریدی نے اپنے پیارے سے بیٹے کے ساتھ سوشل میڈیا پر تصاور شیئر کر دی ہیں ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ بیٹے کی پیدائش کافی دسا پہلے ہو گئی تھی لیکن انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ نیوز اسی سے شیئر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے کے بعد انہیں بیٹے جیسی نیمت سے نمازہ ہے تو کہیں نظر نہ لگ جائے جیسی ان کا بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تب وہ سوشل میڈیا پر یہ نیوز شیئر کر دیں گے لیکن شاہد افریدی کا بیٹا ماشاء اللہ سے شاہد افریدی جیسا بہت ہی پیارا اور کیوٹ سا ہے کل کراچی میں بارش ہو رہی تھی تو تب انہوں نے اپنے پیارے سے بیٹے کے ساتھ نہاتے ہوئے تصاور شیئر کی ہیں جو کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ شاہد افریدی کا یہ اپنا بیٹا نہیں ہے بلکہ انہوں نے یہ بیٹا ایڈاپٹ کیا ہے لیکن شاہد افریدی کا اس بارے میں ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا تو دوستو آپ کو شاہد افریدی کا بیٹا دے کر کیسا لگا اور آپ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ بیٹا ان کا اپنا ہے یا پھر انہوں نے ایڈاپٹ کیا ہے اپنے قیمتی خیالات سے ضرور رکھا کیجئے گا میں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار کروں گی تو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا ہم بھی شاہد افریدی کو ان کے پیارے سے بیٹے کی پیداش پر مبارک بات پیش کرتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکس رچی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ